بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو الائٹ بینک کے ایزی کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ زبردست اکاؤنٹ ہے پرسنلی خود بھی میں یوز کر رہا ہوں میرا یہ خود الائٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے جو کہ ایزی کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس کی ڈیٹیل دوں گا بینیفٹ کیا کیا ہوں گے اس میں اور یہ باقی اکاؤنٹ سے کس لیے اچھا ہے اور اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بہت ہی زبردست اکاؤنٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کا نام ہے ایزی کرنٹ اکاؤنٹ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ بہن تک پہنچ سکیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے ویب سائیڈ اوپن کی ہے ایلائیڈ بینک کی اور اس کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایلائیڈ ایزی کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ بہت ہی اکاؤنٹ زبردست ہے ایلائیڈ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ اور اس کے بینیفیٹ جو ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس ڈیزائنڈ ٹو میٹ دا بینکنگ نیڈز ٹو ایچ انڈیویڈل تو ہر کوئی اس کو انڈیویڈل جو ہے وہ اوپن کروا سکتا ہے روکوائرنگ نو سروس چارجز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی سروس چارجز نہیں جو ہے اس میں نہیں ہے اور نو اور منیمم بیلنس اس روکارمنٹ تو کوئی بھی جو ہے بیلنس روکارمنٹ جو ہے اس میں نہیں ہے ایلائیڈ ایزی کرنٹ اکاؤنٹ اس سوٹیبل فور کسٹومر لکنگ فور اور سمپلی اینڈ کن کنوینٹ بینکنگ اکاؤنٹ فور ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فیچر اینڈ بینیفیٹ کی بات کریں تو نو سروس چارجز آن منیمم بیلنس روکارمنٹ تو کوئی بھی سروس چارجز نہیں ہے منیمم بیلنس روکارمنٹ کے لیے جیسے کہ دوسرے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ایلائیڈ کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے بیسک کرنٹ اکاؤنٹ جس میں آپ لوگ پچیس ہزار تک رکھیں گے اگر پچیس ہزار سے کم ہوگا بیلنس آپ لوگوں کا تو اس میں آپ لوگوں کو پچاس روپیا مانتھلی جو ہے وہ چارجز دینی پڑھیں گی تو اس طرح کے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ شرط نہیں ہے یہ بغیر شرط کے کوئی بھی اگر آپ لوگوں کا زیرو بیلنس رہے گا تو بھی مشکل نہیں ہے اور اگر ایک ہزار دو ہزار پڑے رہیں گے تو کوئی بھی چارجز وغیرہ آپ لوگوں کو دینی نہیں پڑے گی اس کے بعد یہاں پیسیونس آپ ڈیبیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ آپ لوگوں کو اس میں ایشو کر دیا جائے گا اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو وہاں سے بینک والوں کو بولیں گے کہ اپلائی کر کے دیں گے اور آپ لوگوں کو وہ ایشو کر دیا جائے گا لیکن ڈیبیٹ کارڈ کی سالہ نافیس جو ہے وہ باقی جیسے کے اکاؤنٹ میں ویسے ہی ہوں گی اس کے بعد فری ایسس ٹو ای بی ایل انٹرنیٹ بینکنگ آپ لوگوں کو انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے وہ بلکل فری ملے گی آپ لوگ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بل پیمنٹ کر سکتے ہیں سیم ویسا ہی اکاؤنٹ ہے جیسے کہ دوسرے اکاؤنٹ ہیں لیکن اس میں صرف سروس جو ہے اس میں کوئی بھی سروس چارجز نہیں ہے بلکل فری ہے اور اگر آپ لوگ اس میں زیرو بیلنس رکھتے ہیں تو بھی کوئی بھی چارجز نہیں ہوگی باقی آپ لوگ بل پیمنٹ کر سکتے ہیں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ یوز کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ہر چیز اس میں آپ لوگوں کو سیم ویسا ہی ملے گی چیز سے کہ دوسرے اکاؤنٹ میں تو اگر آپ لوگ ایلائیڈ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ایلائیڈ ایزی کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کریں اور اس کو آپ لوگ ڈیجیٹلی طور پر بھی اوپن کر سکتے ہیں باقی بہت سارے اکاؤنٹ ہے ایوری ڈے اکاؤنٹ ہے بہت ساری اکاؤنٹ سے اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو کی یہ ویڈیو سوری یہ ویڈیو اس لیے تھی تاکہ بتا دا چلوں کہ یہ ایزی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے میں خود بھی یوز کر رہا ہوں اور یہ بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ جب بھی بینک میں جائیں اکاؤنٹ اوپن کرنے تو آپ لوگ اپنا سی ایسی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور باقی ڈاکومنٹ کوئی بھی رکارمنٹ نہیں ہے ان کی تو آپ لوگ اپنا سی ایسی لے کے جائیں گے تو ایزی لی آپ لوگوں کا یہ الائیڈ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈیجیٹلی اگر آپ لوگ اپلائے کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اپلائے ناو پہ کلک کرنے کے بعد دوسرے سٹیپ میں جائیں گے وہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے معلوم ہوتا جائے گا تو انچاللہ آپ لوگوں کو ایک ویڈециو بنا کے آپ لوگوں کو آن لین ڈاکاؤنٹ اوپن کرنے کا بھی طریقے کار بتاؤں گا اور دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سارے اکاؤنٹ ہیں ایری ڈاکاؤنٹ ہے الائیڈ آسان اکاؤنٹ ہے ان اکاؤنٹ کے بھی بارے میں آپ لوگوں کو انچاللہ نشت ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوسرے ویڈیو میں اس کی سارے ڈیٹیل دوسرے اکاؤنٹس کی دوں گا تو ویڈیو آپ لوگوں کو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت کیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ